موسیقی سابق وفاقی وزیر قانون چودری محمود بشیر ورک صاحب ایم اینے سے ملاقات کے لیے ٹیم الیون نیوز ان کے دفتر پہنچی موسیقی موسیقی بہت شکریہ بہت سے جو ہمارے معاملات ہیں ملکی کنٹروورشل ہیں عدالت بھی کنٹروورشل ہماری سیاست بھی جو متنازع تمام معاملات ہی ہمارے متنازع ہیں تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے اور مختلف جدز کی دعارہ آئی ہیں ساگر صاحب آج یہ ہے کہ میری نزدیک تو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ہر چیز متنازع ہے ہر بات متنازع ہے جو آدمی عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ اس کا ذہن کا اپنی ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں قطع نظر اس کے کہ جو فیصلہ آیا ہے تو وہ آپ نے دیکھا آزم علیہ تارہ نے کہا کہ یہ تھے چار تین سے بسترت ہوا ہے یہ تین دو کا فیصلہ نہیں ہے چار تین کا فیصلہ ہے اس بات کو چھوڑے یہ سارا پی ٹی اے کا زور اس بات پارا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے تو گورنمنٹ کیوں چھوڑ دی الیکشن کے بعد یہی ہے نا کہ وہ دو صبحوں میں ان کی اکثریت آ جائے گی پہلے انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیمبلی کو توڑنا بہتر ہے یا بحال اس میں دوبارہ جانا بہتر ہے ملک کے جو حالات ہیں میشت ہیں اس کی طرح توجہ کوئی نہیں ہے ہر آدمی کے اپنی ذات کے بارے میں ہے میں تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں کچھ بھی اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں ہر راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ججز کو بھی چاہیے اور عدلیہ کو چاہیے اور تمام مداروں کو چاہیے کہ ملک کی سالمیت کا ذہن میں رکھتے ہوئے جس طرح یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طرح ڈالر بڑھ رہا ہے اور جس طرح آئی ایم اف کے طرف سے ہمارے سگنل آ رہے ہیں منفی یہ بڑے غور طلب باتیں ہیں بین القوامی سادش ہے ملک کے خلاف یہاں الیکشنوں کے بڑی ہوئی ہے الیکشن میں کیا حصل کرنا چاہتے ہیں حکومت اور میں نے پہلے ارد کیا ہے حکومت تو ان کے پاس تھی تو یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ملک کے مفاد میں چلنا ہے ملک کی سالمیت کے چلنا ہے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ججز کی اکثریت کی رائے کیا ہے اب یہ ہے کہ اکثریت کو چھوڑ کر آپ ایک چھوٹا بنا لیں تھوڑے جج کر لیں اور پھر فیصلے کرتے رہیں ہمیں تو اوورال دیکھنا چاہیے میں کسی جواد کی بات نہیں کرتا میں ملک کی سالمیت کی بات کرتا ہوں ملک کو قائم دیم رکھنے کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہو اس سے کیا مراد ہے اس میں کیا آپ یہ سمجھیں کہ کچھ آئین سے ہٹ کے بھی کوئی اقدامت کیے جا سکتے ہیں غیر آئینی قدم بھی اٹھائیں دیکھیں ساری تاریخ بڑی پڑی یہ ہے کہ کیا کیا ہوتا رہے مجھے تو اتنا ہی اندازہ ہے میں ایک سادہ سا ایک سیاسی کارکن کی حصیت سے بات کر رہا ملک میں الیکشن ہونے ہیں تو کٹھے ہونے چاہیے سباہی قومی کا کٹھا ہونا چاہیے قومی آپ کر کے اسمبلی توڑ کے تو کروا لیں گے چلو جا سباہی آگے چلا جائے یا قومی پہلے کر لیں کٹھے ہونے چاہیے جب تک یہ کٹھے نہ ہو تو اس طرح وہ محول نہیں بانتا دونوں الیکشن ہوں دونوں میدوار اپنا اپنا زور لگائیں یہ کیا مزاق بنا ہے توڑ توڑ کر سباہی کا پہلے کر لیا جائے قومی کا بات بھی کر لیا جائے میں سمنا کٹھا ہونا چاہیے اور یہ کہتے ہیں کہ چالیس نوے دن کے اندر ہونا چاہیے اور میں نے جیسے پہلے بھی ارز کیا کہ ججز کے بارے میں ہمہ بہن بھی بہت بڑی تفریق ہے اکثریت وہ نہیں چاہتی جو ایس فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں جو اس کے بالمقابل اکثریت ججز کا رویہ مختلف ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ ایک الیکشن کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں پہلے ارز کر چکا ہوں قومی سمی کا وقت جب آئے گا اس وقت یہ الیکشن کٹھے ہو جائیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اللہ اللہ خیر خیال میری تو یہی رہا ہے سر مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں گجرہ والا ان کا تنظیمی دورہ ہے اور پہلی دفعہ وہ آ رہی ہیں چیف اورگرائزر بننے کے بعد کیا تیاریاں ہیں آپ کا انتخابی حلقہ بھی ہے کارکنان کا کیا جوش و جذبہ ہے اس حوالے سے بتائیے آپ کیسا ایک استقبالوں کا یہاں پہ ہو رہا ہے انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کی ذات کی بات نہیں کر رہا وہ ایک سمبل ہے جماعت کا پاکستان کی مسلم لیگ نون کا ایک بکار کا اور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہم نے یہ مسجھ دیا ہے لوگ جوگدار جوگ ان کے استقبال کے لیے تیار ہے باوجود سے کہ بات گلے شکوے بھی ہے کہ ہم نے یہ ٹوکرا کیوں اٹھایا ہوگا ہے لیکن ان کے استقبال کے لیے ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے میاں محمد نواز شیف کے محبت کا ازار کرنے کے لیے لوگ کٹھے ہوں گے اور برپور استقبال ہوگا انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگا بہت شکریہ موسیقی